بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مسئلیں ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں گوٹی مٹھی ٹھیکیاں اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور یہ ابھی میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہ میں نے آٹا لیا ہے دو کپ اور یہ میں نے گوٹھ کا شروت بنا لیا ہے اور یہ حسب پہ ضرورت آپ لے سکتے ہیں سونفٹ لیا ہے میں نے وان ٹی سپون سونفٹ لیا ہے اور نمک جو ہے وہ بھی میں نے تھوڑا سا ایک چھوٹ کی برابر لیا ہے یہ سار چیز میں مکس کر لی ہیں اور ابھی جو ہے اسی جو شروت جو بنایا ہیں گوٹھ کا گوٹھ جو ہے اس کو میں نے پیس لیا تھا مطلب اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیا تھا پھر پانی بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے ہے کوئی اس میں ایکسٹر چیز نہیں ڈالی ہے ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ بناتے ہیں بہت ڈیفرنٹ طریقے لیکن یہ سب سے جو ہے ایزی طریقہ وہ یہ ہے یہ میں گھی اس میں جو ہے گھی کے ساتھ تھوڑا بھی اس کو گھن دوں گی اچھی طرح سے پانی اس میں بلکل نہیں شامل کرنا ہے بس شروط کے ساتھ جو ہم گھن دیں گے وہ ہی ہوگا اور پھر اینڈ میں جو ہے گھی کے ساتھ اس کو تھوڑا اور بھی گھن دیں گے یہ تیار ہو گیا ہے اور اب بھی جو ہے اس کی میں ٹکیا بنا لوں گی ویسے آپ چاہیں تو اس میں بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اچھا نہیں ہے یہ بہت اچھی بنے گی اس طرح سے میں نے تھوڑا سا ہاتھ پر گھی لگایا ہے اور اس طرح اسی طرح سے میں نے ٹکیا بنا لیا ساری اسی طرح سے بنا لیا میں نے یہ دیکھیں اور اس سے تقریباً بیس کے قریب جو ہے ٹکیا بن جائیں گی دو کپ آرٹس سے یہ چکی والا آٹا میں نے لیا ہے تو اور ابھی میں نے آئل رکھ دیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے ابھی اس سے اس طرح سے میں ڈالتی جاؤں گی اور ان کو بہت جلدی سے جو ہے وہ نہیں ان کو ہلانا یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں اگر جلدی سے ہم ہلا لیں گے تو ایسا ہے کہ یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور زیادہ فل آنچ بھی نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے ابھی پلٹوں گی دیکھیں بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس طرح سے سب کو جو ہے میں پلٹ دوں گی سائٹ چینج کر لی ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھا کلر ہے بہت اچھی مزے مزے کی بن گئی ہیں اسی طرح سے ساری جو ہے ٹکیا میں تیار کر لوں گی بہت ہی مزے کی ٹکیاں تیار ہیں گھر میں ضرور ٹرائے کریں تو ہمیں اجاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھنا یہ سپیشل ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اللہ حافظ